بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک عاشق رسول اور ایک قادیانی جج کے درمیان دلچسپ اور سچا مقالمہ ہے مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ سے ایک قادیانی جج نے پوچھا نبوت کیا چیز ہے؟ مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ علیہ فرمانے لگے نبوت عالی منصب ہے اللہ جللہ شانہ ہو جسے چاہے دے دیتا ہے قادیانی جج بولا جب یہ اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ نے سو روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا یہ نوٹ کیسا ہے؟ اس زمانے میں سو روپے کا نوٹ بڑا نوٹ تھا قادیانی جج فوراں بولا یہ تو عالی چیز ہے مولانا شمس الحق افغانی نے فرمایا جب اتنی عالی چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے ایک مہر میں اپنی طرف بناوں گا اور جالی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا قادیانی جج بولا یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے اس کام کی آثورٹی صرف حکومت کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ علیہ نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم یہ بات سمجھو کہ نبوت اگرچے عالی منصب ہے مگر اس کی آثورٹی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے جس کو چاہے وہ نبی بنا دیتا ہے اب تم لوگوں نے اپنا جالی نبی بنایا ہے تو اس کے لئے تم لوگ اللہ پا کے نزدیک مجرم ہو اللہ ازوجل سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن رکھے آمین صدقہ جاریہ سمجھ کر اس تحریر کو ہر صاحب ایمان تک پھیلائیں جزاک اللہ